بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ عدب تھا جس کی وجہ سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا اور عدب کبھی کیسے بچے ہوتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ والد صاحب سے اچھے یہ اچھا کردار ہے والد صاحب کو کمپلین نہیں کر سکتے اس کی بات پہ کچھ نہیں کہتے جاکہ شکایت ماں سے کر رہے ہوتے ہیں اور ایک فطرت ہے تو باپ کبھی کبھر غصے میں آگے تھے کمبخت تو میرے سے کیوں نہیں کہتا نہیں بھائی یہ اس کے عدب کی نشانی ہے کہ آپ سے ڈائریک بولتا نہیں ہے بات نہیں کرتا آپ پہ آپ کو جواب نہیں دیتا جاکہ ماں سے کمپلین کر رہا ہی ہے اس کا عدب ہے امام حسن مشتبہ کے بارے میں بھی یہی ہے جب مولا گھر آتے تھے امام حسن مشتبہ پورے جو مولا علی نے باہر باتیں کیوں ہوتی تھی جو حدیث بیان کی ہوتی تھی سب آکے بی بی سیدہ کو بتا دیتے تھے جب مولا علی گھر واپس آتے تھے تو مولا علی سے بی بی سیدہ کہتی تھی یہ آلی آج آپ نے لوگوں سے یہ کہا یہ حدیث بتائی یہ حدیث بتائی یہ علم بتایا مولا علی پوچھتے تھے بی بی اے نبی کی بیٹی آپ کو کیسے بتا یہ ساری بات کہا آپ ہی کا بیٹا حسن آپ سے پہلے مسجد سے واپس آ جاتا ہے ساری باتیں ہمیں بتلا دیتا ہے مولا امام علی علیہ السلام نے کہا کہ کل میں حسن سے پہلے گھر آوں گا دیکھو میرا بیٹا کیسے بیان کرتا ہے پہلے آ جاتے ہیں پردے کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں امام حسن مشتبہ روٹین کے حساب سے آتے ہیں اور بتانا شروع کرتے ہیں آج بابا نے کیا حدیث بتائی کیا بات کی مگر بات کرتے کرتے امام حسن مشتبہ کی زبان لڑکھڑاتی ہے زبان میں لکنت آتی ہے ماں پوچھتی ہے بیٹا تمہاری زبان میں لکنت کیوں آ رہی ہے امام حسن کہتے ہیں لگتا ایسے ہے کہ پردے کے پیچھے کوئی بزرگ موجود ہے یہ عدب تھا امام حسن مشتبہ کا اگر عدب آ گیا یقین جانئے کتنے ایسی بری چیزوں سے انسان بچ جاتا ہے